سو ہلو ایبری بیڈی کیسے آپ سب آئی ہوپ اچھے ہی ہوں گے میں کے پیسند آپ سبی کا نیو بلوگ میں سواگت کرتا ہوں گائی تو دیکھ سکتے یہ جو رائٹ میں راستہ جا رہا ہے یہ رائٹ میں یہ جا رہا ہے پرانے پل کے لیے پرانے پل سے پرانی دلی میں لکل جائیں گے اور اسی کے لیپٹ میں یہ لکل رہا ہے سیدھا راستہ آپ کو بتا دوں گاندینگر ہوتے ہوئے گیتہ کلونی ہوتے ہوئے اور لکشن مغر ہوتے ہوئے یہ نکلے گا اکشر دھام کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے اوپر ہی دہلی دہرہ دون ایکس پریسوے بنایا جا رہا ہے اسی روٹ پہ تو آج میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں دہلی دہرہ دون ایکس پریسوے پر کتنا کچھ برک ہوچ گوا ہے پیکج بن پہ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چورایا آ جاتا ہے گاندینگر کا یہ گاندینگر میرے لیپٹ میں ہے اور اگر جیسی ہم آگے چلیں گے تو گیتہ کلونی آئے گا تو آج میں آپ لوگ کو انٹرٹین کرنے والا ہوں اور آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیپٹی بورڈ لگا دیئے گئے ہیں ڈہلی دہرہ دون ایکس پریسوے کے لیے جو کی بیچ کے یہ ڈیوائڈر ہیں یہاں سے یہ پیڑ کاٹ کے اوپر تھے پھر ان کو دوسری جگہ سپٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو بیچ کا ڈیوائڈر ہے یہ بلکل ختم کر دیا جائے گا اور اسی کے بیچ میں ڈہلی دہرہ دون ایکس بریسوے کے پیلر بنائی جانے ہیں اس پہ ایلیویٹڈ یہ راستہ بنایا جانا ہے گا کیونکہ نیچے بہن چلیں گے اور اوپر ایلیویٹڈ ہوگا تاکہ ہم پوری دلی کو کرسکتے ہیں ایلیویٹڈ کے ثروت تاکہ ہمیں جام کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی لئے یہ سارا گاندی نگر ہے گائز یہ لیپٹ وینڈ والا جتنا بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گاندی نگر ہے اور جیسے ہم اس کو گاندی نگر کو کرس کریں گے بیسے ہی گیتہ کلونی آ جائے گا تو آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہاں سے یہ اسٹارٹ ہو چاہا ہے جو کنٹرکسن چلنا اسٹارٹ ہو چکا ہے وہ اب اس پر سیپٹی بورڈ لگائے جا رہے ہیں اور کہیں کہیں اس پر پائلنگ مسین لگی ہوئی ہیں جو پائل کر رہی ہیں اور کہیں کہ ان کو پیڑوں کو سپٹ کیا جا رہا ہے تیج کے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ سیپٹی بورڈ لگا دیے گئے ہیں کیونکہ پیڑوں کو ہٹایا جا رہا ہے یہ جیسی بھی دوارہ جو پیڑوں سے یہاں سے اکھاڑے جائیں گے پیڑوں دوسری جگہ سپٹ کر دیے جائیں گے کیونکہ ان کی جندگی بھی بچ جائے گی کیونکہ یہ آگے پھلیں پھورنے لگ جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جیسی بھی مسین یہ کرین مسینیں لگی ہوئی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دن رات کام چلنے لگا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوائیڈر کو توڑا جا رہا ہے توڑنے کے بعد میں پھر اس پر پائل کیا جائے گا اس کے بیچ میں تو ابھی آپ کو بتا دیئے پیڑ ہٹائے جا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سیپٹی بورڈ لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ پائل بھی کرنے لگی ہیں مسینہ اس پیڑ کو چھانٹا جائے گا بلکل چھوٹا کیا جائے گا پھر اس کو اکھاڑا جائے گا جیسی بھی دوارا اور پھر دوسری جگہ سپٹ کر دیا جائے گا دوسری جگہ یعنی کی لگا دیا جائے گا دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیپٹی بورڈ لگا دیئے جو کی پہلے نہیں تھے اب یہ لگائے ہیں کچھ دن پہلے ہی اور ان پر کام جوروں سوروں سے چلنا اسٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ پورا ایلیویٹڈ ہونے والا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ ایلیویٹڈ ہونے والا ہے دو پیکج کا یعنی کی سترہ کلو میٹر کا جو پارٹ ہے سترہ کلو میٹر کا پارٹ سے ایلیویٹڈ ہونے والا جو کی دلی کے اندر آتا ہے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں سائیڈ میں بہت زیادہ ہے ہاں ٹریفک ہے کیونکہ یہ سیپٹی بورڈ لگا دیئے گئے اس وجہ دیکھئے پائل میسین کر رہی ہے اور اس کے کنٹرس جو اندر پائل کے نیچے جو ہال میں جو آپ کو بتا دوں جو دھانچہ ڈالا جاتا ہے یعنی کی سریوں کا جال جو بنا کے ڈالا جاتا ہے جمین کے اندر یعنی کی پائل کرنے کے بعد میں وہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھو دیکھو یہ جال ہے پورا اور یہ ڈالا جارہا ہے اس کے جمین کے اندر یعنی کی اندر چار ہال کیے جائیں گے اور چار ہال جانے کے بعد میں پھر اس پر ایک پلر اوپر اسٹینڈ کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مجبوطی کے ساتھ میں ایک پلر کو بنایا جاتا ہے تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ سارا یہ ملوہ ہٹایا جارہا مطلب پیڑوں کو اسٹینڈ کیا جارہا یہ پیڑوں کو یہاں سے ہٹایا جارہا انہیں کٹ کٹ کے ان پیڑوں کی اوپر سے کٹ دیا جاتا ہے بالکل اور کٹنے کے بعد پھر یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں پھر انہیں دوسری جگہ سپٹ کر دیا جاتا ہے تو یہی ابھی پیڑوں کو پیڑوں کو کٹنے کا کام چل رہا ہے اور آگے آنے والا ہے گیتہ کلونی کا فلائے بار تو آپ کو بتا دو گائس کہ یہی پیڑ اسٹینڈ کرنے کا کام چل رہا ہے ابھی اور ابھی یہاں سے یہ گیتہ کلونی کی یہ ریڈ لائٹ آ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ گیتہ کلونی اسٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ابھی کوئی سیپٹی بوٹ نہیں لگے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے ادھر کی سائیڈ میں تو آگے دیکھتے ہیں چل کے کیا کیا ہے کتنا ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دو اکشر دہام کے پاس میں یہ ڈینے سسٹم بنا دیا گیا ہے تاکہ نالیاں بنا دی گئی ہیں پانی لکلنے چڑھنے کے لئے اور باقی یہاں پر اس کے سائیڈ سا ہی جائے گا ایلی بیٹڈ ہوگا یا یہ گرانڈ فلور پہ ہی رہے گا وہ آپ لوگ کو آگے بیڈیو میں دیکھنے کے لئے ملے گا آگے جو بیڈیو آنے والے ہیں ان میں دیکھنے کے لئے ملے گا دوستوں اور ایسے ہی بیڈیوز دیکھنے کے لئے کے پیسند کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو سیئر کرو ویڈیوز کو اور چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بیڈیوز کے پیسند آپ لوگ کے بیچ میں کنٹینیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ کو انفورمیشن دیتا رہتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس جگہ کنٹرکشن چل رہا ہے ابھی ہمارے NCR میں تو اسی سے ریلیٹڈ کے پیسند آپ لوگ کے بیچ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہے آپ لوگ کو دکھاتا رہتا ہے تو آپ لوگ جادہ سے جادہ کے پیسند کو سپورٹ کرو دوستو جادہ سے جادہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگ کو کوالٹی بھی بہتر کروں گا میں اور آپ کو ڈرون سوٹ بھی دکھا ہوں گا لیکن آپ لوگ جادہ جادہ کے پیسند کو سپورٹ کرو دوستو جادہ سے جادہ کیونکہ جب تک آپ لوگ میرے سے کے پیسند سے جڑو گے نہیں تب تک کے پیسند آپ سبھی لوگوں کو چھوڑے گا نہیں یہ تو میں کنفرم آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو جوڑنا ہے کوئی پیسند سے اور میں وہ جوڑ کر رہوں گا آپ لوگوں کو چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے کیسے بھی کروں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن آپ لوگ کو میں جوڑ کر رہوں گا اپنے ساتھ میں اور جب تک آپ لوگ جڑو گے نہیں تب تک میں آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں دکھا سکتا ایسے سمجھو تو آپ لوگ جادہ سے جادہ سپورٹ کرو میری ہاتھ جوڑ آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ جو بھی جیسے بھی میں کوشش کر کے جیسے تیشے میں آپ لوگ کے بیچ میں ویڈیوز پرو وائیڈ کرا پاتا ہوں لیکن مجھے ہی پتا ہے کہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچا پاتا ہوں وہ میرے دل سے پوچھو میرے جی سے پوچھو میرے سریر سے پوچھو وہ مجھے ہی پتا ہے لیکن آپ لوگ تو کمنٹ کر کے بھی نہیں بتاتے اگر آپ لوگ تھوڑا سا بھی کمنٹ کرو تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے انہوں نے کمنٹ کیا ہے مجھے پسند کرتے ہیں مجھے اور کام کرنے کی حمت ملتی ہے دوستو لیکن بہت سے لوگ پتا نہیں الٹے سیدھے الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں میرا حوصلہ اب جائی کرتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے کہ ایک تو بندہ اتنی محنت کر رہا ہے آپ لوگ کو دکھا رہا ہے آپ لوگ کو بتا رہا ہے کہ کون سا روٹ کہاں سے نکل رہا ہے کیا بنایا جا رہا ہے اس روٹ پہ کہاں نکلتا ہے وہ سب لوگ آپ لوگ کو کے پی سند بتاتا ہے لیکن آپ لوگ اسے کیا کرتے ہو گالی گلوج دیتے ہو الٹا سیدھا بولتے ہو تو یہ چیز بہت غلط پرباب پڑتا ہے ایشا مت کیا کرو دوستو میری آپ لوگ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوسیز کرو کہ جیدے سے جیدے جوڑ پاؤ اور جیدے سے جیدے جوڑ ہو کہ تو میں اچھا سچا کام کروں گا آپ لوگ کے بیچ میں رہوں گا آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا آپ لوگ پیچھتے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتے جو مجھے پتا ہوتا میں آپ لوگوں کو کمنٹ کے ثروب بتا دیتا ہوں اور آپ لوگ کو کوئی کوششن ہے کوئی سجاب ہے تو آپ ہمیں انشٹاگرام پر فالو کر سکتے ہو کے پی سنت نام ہے میرا انشٹاگرام تینتیس چونتیس کے پی سنت تینتیس چونتیس میری آئی ڈی ہے تو آپ لوگ جیدے سے جیدے فالو کرو ہمارے انشٹاگرام کو اور فیس بک پویج بھی ہے میرا کے پی سنت کے نام سے تو آپ لوگ وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہو اور ایسے ہی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں آپ لوگ انٹر ڈینڈ کرتا رہتا ہوں دوستو تو چل رہے ہم گیتا گلوڑی کروس کر چکے ہم اور اب چل رہے ہیں اکشر دام کے لیے دوستو آگے آنا والا ہے لکشمی نگر کا انڈر پاس وہ بھی آپ لوگ کو دیکھیں یہ جاری ہے بلو لائن یعنی کی لکشمی نگر کے لیے لکشمی نگر پریت بیار نرمان بیار یہ جگہ آنند بیار کے لیے نکل جاتی ہے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ ہم نیچے اتر چکوے ہیں اور نیچے ابھی آکے انڈر پاس آئے گا وہ جارہا ہے لکشمی نگر کے لیے اور اوپر سے ہم اس پہ ہم ہو جائیں گے نویڈا کے لیے اکشر دام کے لیے کہ یہاں سے روڈ گھوم رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے اتر رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی ٹیو کی طرف سے بہان آ رہے ہیں اس پلائی برسر رائٹ کی طرف سے اور لیپٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ لکشمی نگر کی طرف اور وہاں سے یہ رائٹ میں ہو جائے گا نویڈا کے لیے گریٹر نویڈا نویڈا کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں تو آپ کو بتا دوں دیکھو یہاں سے یہ جو روٹ جا رہا ہے ایک تو یہ روٹ میرے لیپٹ میں چڑھ رہا ہے یہ جا رہا ہے لکشمی نگر کے لیے اور یہاں سے ہم نکلتے ہوئے جا رہے ہیں اکشر دام کے لیے تو دیکھ لو یہ لوکیشن ہے ڈہلی دہرہ دون ایکس پریسوے کی جہاں سے میں نے پرانی دلی کے پل سے شٹارٹ کیا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو اکشر دام تک دکھانے والا ہوں کہ کتنا کچھ ڈہلی دہرہ دون ایکس پریسوے پر برک چل رہا ہے کتنا کنٹرکسن ہو چکا ہے کہاں کھا پر سوروات کی گئی ہے اور آگے 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 بھی آپ لوگوں کو دیکھنے بالے ہو تو آپ لوگ جیدہ سے زیادہ کے پیسنٹ کو سپورٹ کرو جیدہ سے زیادہ کوسس کرو آپ لوگ کے پیسنٹ سے جڑ سکو جیدہ سے زیادہ ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ دوستو جیدہ سے زیادہ کمنٹ اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسنٹ کو لائک سیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ لوگ ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پیسنٹ کے چینل پر کے پیسنٹ لاتا رہتا ہے آپ لوگ کے انفرمیشن دیتا رہتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اکشر دھام کا ریلوے وریج ریلوے فلائبار ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ریلوے جا رہی ہے اور اوپر سے یہ ریڈ لائن جا رہی ہے جو کی یہ جا رہی ہے میور بیہار کے لیے تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ریڈ لائن ہے اور آپ کو بتا دی یہ اسٹیشن جو دیکھ رہے ہو آپ بلو کلر کا یہ ہے اکشر دھام کا میٹرو اسٹیشن یہ اکشر دھام کا میٹرو اسٹیشن آ جاتا ہے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے والا جو فلائبار آئے گا وہ آ جائے گا اکشر دھام اور نویڈا والا میور بیہار والا اور وہاں سے اگر ہم لیپٹ ہو جاتے ہیں تو آ جائے گا ڈہلی میرٹ ایکسپریسوے جو کی سولہ لین کا بہت بڑا ایکسپریسوے بنایا گیا ہے ایکسس کنٹرول ایکسپریسوے ہے یہ بہت ہی سندر بنایا گیا ہے تو ابھی ہم آپ لوگ کو چلیں گے تو میرے رائٹ میں ہے اکشر دھام ٹیمپل جو کی ڈہلی کے اندر آتا ہے اور ہم لیپٹ میں چلیں گے تو ہم چلیں گے گاجی آباد کے لیے اور ڈہلی میرٹ ایکس بیس بیس سے کنیکٹ ہو جائیں گے دوستو دیکھ سکتے یہ یو ٹرن دکھا رہا ہے جو یہاں سے یہ لائن آ رہی ہے ہم یہاں سے جو میٹرو چل رہی ہے وہ ایسے سمجھ رہو اکشر دھام کے میٹرو اسٹیشن کو کروس کر چکی ہے اب یہ جاری ہے میور بیہر کے لیے اور یہاں سے دیکھئے سیدھے چلے جاتے تو نویڈا کے لیے لکھل جائیں گے گریٹر نویڈا کے لیے ہاں میں ہو چکے ہیں لیپٹ گاجی آباد کے لیے یہ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں اور یہاں سے اگر رائٹ میں ہوتے ہیں تو یو ٹرن لے لیں گے اکشر دھام کے سائیڈ لکھشمی نگر کی سائیڈ میں گیتا کا لونی کی سائیڈ میں گئی تو یہاں سام ہو چکے لیپٹ اور یہ آ چکا ہے سامنے ڈیلی میرے ٹیکس پریس پہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں اور یہیں تک آج کا یہ ویڈیو سا اور آپ لوگ ہمیں ویڈیو بتانا کہ کیسے لگا کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتانا اور سیئر کرو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سندھ کو لائک سیئر کمنٹ کریں جادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب نیچے تو کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا تو رنٹ بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بارت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو